اپنا گھر بنانا ہر کسی کا خواب ہوتا ہے مگر پاکستان کے آئے روز بدلتے سیاسی حالات اور معاشی استحقام نہ ہونے اور اوورسیز کی جائداتوں پر قبضے کے باعث دیارے غیر میں بسنے والے پاکستانی برطانیہ میں ہی جائدات خریدنے کو ترجیح دینے لگے ہیں اپنا گھر بنانے اور بلاسود اقرزے کے حصول کو ممکن بنانے کے لیے برطانیہ میں کئی دہائیوں سے مقیم پاکستانی بزنسمن سردار شفقت خان نے دنیا نیوز فورم میں کیا کہا آپ ہی دیکھئے سلام علیکم دنیا فورم کے ساتھ میں ہوں اسی برسلان ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہی رفتے ہم آپ کے پاس کوئی ایسا ایک ریلمنٹ ٹیشو جو ہے وہ لے کر آپ کے سامنے آئیں جسے جو برطانیہ میں آباد پاکستانی اور کشمینی اور ان کی کسی نہ کسی ایشو کو ریز کیا جائے اور ان کو گائیڈ کیا جا سکتا ہے کہ ان کے اس ایشو کو کس طرح مینج کیا جا سکتا ہے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بھی ایک بڑا اہم ٹاپک ہے اور اس پروپٹی ریلیٹیڈ ہم لوگ جو یہاں پہ اوورسیز میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں جائے وہ برطانیہ میں ہو یورپ میں ہو یا کسی بھی اور ملک میں ہو یہاں پر اپنا گھر بنانے کے بعد اگلی پروریٹی جو ہوتی ہے ہماری وہ پروپٹی انویسمنٹ کے حوالے سے ہوتی ہے جائے وہ پاکستان میں ہو یا یہاں پہ ہو یا کسی اور ملک میں ہو پچھلے کچھ سال سے ایک تو پروپٹی لے رہے کہ پاکستان میں یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ لوگوں کی جائے داد پر قبضے جو ہے وہ اس کے بعد جو پری ڈیویلپٹ جو ڈیلز ہوتی ہیں ان میں کمپلیشن میں تاخیر اور اس طرح کے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ دیکھنے میں آتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پلٹیکل انسٹیبیلیٹی کی وجہ سے لوگوں کا وہ رجحان جو ہے پاکستان میں وہ بھی تھوڑا کام ہوتا جا رہا ہے تو اس کو مدر نظر رکھتے ہوئے ہم نے کوشش کیا کہ یہاں سے ہمیں ایک ایسا ایکسپرٹ آپ کے سامنے لائیں جو یہاں پر یا یورپ میں یا انٹرنیشنلی آپ کو پروپٹی ڈیویلپنٹ کے حالے سے ہم آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں اسی لئے ہمیں آج جوائن کیا سردار شفکت صاحب نے پروپٹی ایکسپرٹ بھی ہیں پروپٹی ڈیویلپٹ بھی ہیں موگیز کے معاملات بھی دیکھتے ہیں تو کافی ایکسپرٹیز ہوئے ان کے پاس اور ہم ان سے آج بات کریں گے بہت شکریہ سردار شفکت صاحب آپ کا ہمیں وقت دینے کا سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو آپ کے کیا لوگوں سے رابطہ رہتا ہے پروپٹی ریلیٹڈ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان پچھلے دو تین سال سے لوگوں کی رجحان میں کمی آئی ہے جو لوگ یہاں سے پیسے کمارا کے پاکستان میں لے کے جا کے انویسمنٹ کرتے تھے چاہے بجا کچھ بھی ہو چاہے وہ پلٹیکل انسٹیبیلٹی ہو وہاں کے مسائل ہو وہ قبضہ مافیا ہو آپ کے حال میں ایسا کچھ فرنڈ آپ کو دیکھنے میں آیا ہے حسین صاحب پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے وہ بہت اچھا پروگرام آپ نے شروع کیا ہے دیفنیٹلی بہت بڑا اس میں ایک چینج آئے ہیں میرا جیسے اپنے کربایا کے پروپٹی سے ریلیٹیڈ ہے پر صدرات سے ساتھ میں میں یوکی پاکستان چیمبر کارمس کا پریزیڈنٹ بھی ہوں تو دونوں لحاظ سے میرے پاس کافی ایکسپوجہ ہے یہاں پہ جو لوگ پاکستان میں انویسمنٹ کرتے تھے کچھ ہماری خود کی اپنی ہمیں ایسی چیلنجز فیس کرنے پڑے ہیں کہ جو انویسمنٹ پاکستان میں کی ہے اس میں ڈیفکلٹیز آئی ہیں اور پشلے تین چار سال سے جب سے میں چیمبر کے ساتھ فیلیٹیڈ ہوں آئے دین ہمارے پاس کوئی نہیں کوئی آتا ہے جن کے ساتھ یہی پروپٹی کا ایشیو ہوتا ہے اب لوگوں کے پاس اتنا ایکسپوجہ آگیا ہے جو ینگسٹر ہیں سپیشلی پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایک اولڈ جنریشن جو لوگ پاکستان سے آئے ہوئے تھے ان کا ایک رجحان ہوتا تھا پاکستان میں انویس کرنا اب ان کی جو سیکنڈ جنریشن جو بچے یہاں پہ بڑے ہوگے پڑھ لکے ہیں اب وہ جا کے جب دیکھتے ہیں تو ان کو وہ جو چیلنجز نظر آ رہے ہیں اور وہ جو اتنا بڑا گیپ آگیا ہے ٹرانسپرینٹری اور آنسٹی اور جتنی بھی ایک جیسے ہاں پہ پروپٹی بائی کرتے ہیں تو آپ کے ساری چیزیں بڑی کھلی ہوتی ہیں پر پاکستان میں وہ چیزیں نہیں ہیں اب لوگوں کا رجحان وہاں سے رک گیا ہے اگین رائٹلی آپ نے کہا کہ اس کا سب سے بڑا ایشیو جو ہے ہمارے ملک میں لو انوڈن نہیں ہے گاومنٹ کبھی سپورٹ نہیں کرتی وہ آکے تو کہہ دیتے ہیں کہ ایشیو پاکستانی ہے ہماری ایک شاہر لیکن انفورشنلی ان کو وہ اس طرح ٹریٹ نہیں کرتے اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز آئیڈ کرتا جوں گا کہ جو ہمارے ایشیو پاکستانی ہماری ایج گروپ میں جو لوگ ہیں وہی پاکستان کے ساتھ کنیکٹی نہیں ہے اب جو ینگ جنریشن ہے اگر ان کو صحیح طرح ان کو منٹر نہیں کیا گیا ان کو ٹریٹ نہیں کیا گیا تو یہ بہت بڑا بیانت ہو جائے گا سپیشلی اوورسیس جنسٹس بھی کمینگ باک ٹو انویسمنٹ کے لیان سے آپ لوگوں کا روچھان یہاں پہ زیادہ آگیا ہے میڈلیس میں زیادہ آگیا ہے ساودی میں آگیا ہے دبائی میں آگیا ہے پاکستان سے روچھان بہت کام ہوگی ہے آپ کو پوائنٹ آگیا کہ بارکی ہماری جو اگزوریشن ہے جو ہم تک انفرمیشن پہنچتی ہے اس لحاظ میں آپ کی ایکسپورٹیز بھی یہی کہہ دیئے کہ کم ہی ہیں تو ہمارا آج کا آپ سے اس دسکشن کا مقصد بھی ہے کہ لوگوں کو گائیڈ کیا جا سکے ہم ہرکیز یہ نہیں لوگوں کو کنونس کرنا چاہ رہے کہ وہاں نہ کریں اور یہاں کریں بلکل ہر کسی کی اپنی ہے لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو لوگ ہیں ان کو بھی اگر کسی طرح کی مسائل ہیں یا کوئی سوالات ہیں تو ہم ان کے جو بات جو ہے وہاں آپ سے لے کے لوگوں تک پہنچا سکے اور ہم کوشش کریں کہ ہمیں سلسلے کو ریگلرلی چاری رکھیں اور گائے بگائے ہم آپ کو جو ہے آپ کا ٹائم لیتے رہے ہیں اب آپ ہمیں گائیڈ کریں کہ یہاں پر کوئی بندہ انویسمنٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں ایک تو اپنا بھیر لینا ساری بات ہے سب کے لیے ضروری لوگوں کو اس کا طریقہ کار جو ہے وہ پتا ہے لیکن اب آپ سیکنڈ پروپٹی کی طرف جاتے ہیں بائی ٹولیٹ کی طرف جاتے ہیں تو کیا آپشنز لوگوں کے پاس موجود ہیں اور آپ اس سلسلے ملک کی کیا مدد کرسکتے ہیں یہاں پر پروپٹی میں بہت بڑے اپیچی ریڈیز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس تھوڑا بہت ایکسپیئنس ہے اگر ایکسپیئنس نہیں بھی ہے تو یہ ملک آپ کو بہت بڑے بڑے پلائٹ فارم بہیا کر رہے ہیں سپیشلی پروپٹی ریلیٹیڈ سے اگر آپ فورٹ نہیں کر سکتے پروپٹی بائی کرنا تو آپ اس کو رنٹو رنٹ بیسیس کے اوپر جہاں پر ایک سکیم چل رہی ہے آپ اس کو ایز ای پروپٹی ڈیویلپر بن سکتے ہیں پروپٹی مینج کر سکتے ہیں آج پر شوٹ لیکٹ جو آپ نے دیکھا ہوگا مجورٹی ہماری لینڈورڈز ہماری جو کلائنس جفرے بھی تھے وہ اب اس فیل میں آگئے ہیں لوگ پروپٹی ڈیویلپر بن سکتے ہیں پروپٹی مینج کر سکتے ہیں آج پر شوٹ لیکٹ جو آپ نے دیکھا ہوگا مجورٹی ہمارے لینڈورڈز ہمارے جو کلائنس جتنے بھی تھے وہ اب اس فیل میں آگئے ہیں لوگ پروپٹیز جو بڑی پروپٹیز لیکٹ نہیں ہو سکتی تھے ان کو لے کے ان کے اوپر خود چھوٹی کھوٹی انویسمنٹ کر رہے ہیں اور آج تو گورنمنٹ نے آپ نے دیکھا آج کل یہ بھی کر دیا ہے کہ آپ کمیشل پروپٹی لے کے اس کو انڈر پی ٹی پرمیٹی ڈیویلپنٹ کے اندر اس کو کنویٹ کر کے آپ اس کو سبلیٹ کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بڑا ریلیکس ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ میں اس سے ریلیٹڈ ٹوٹ ہمیں دیکھا کہ بہت بڑا گیک یہ تھا کہ لوگ یہاں سے پاکستان میں وڈی لیس میں آف پلان پروپٹیز بائی کرتے تھے اور ان کی انسٹرولمنٹ پی کرتے تھے لیکن جب وہ ہینڈ اوگر کا ٹائم آتا تھا تو وہ ٹائم بجائے تین سال کی پانچ سال ہو جاتا تھا اگر پانچ سال میں ہوا تو وہ جو چیز بتائی گئی تھی وہ ڈیلیور نہیں ہوئی ہے جو فلور تھا جو اپارٹمنٹ تھی جو اس کی لوکیشن تھی وہ ٹوٹلل ڈیفرنٹ ہو جاتی تھی تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اسی موڈل کو عید کے بعد آپ لوگ اس کی پروپر لانچ کریں گے اور تھونے سمیہ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں وہ بھی یہی ہے کہ ہمارے جو انویسٹرز ہیں کیونکہ میں خود فنڈ منیج کرتا ہوں اور ڈیبلیپرز ہیں جن کے ساتھ ہم بل کے کام کرتے ہیں آف پلان پروپٹیز آپ بائی کریں اور بائی کرنے کا بڑا سان طریق ہے یہاں پہ تو سب سے سیکیور طریق ہے پروپٹی بائی کرنے کا آپ اپنا لوئر انسٹرکٹ کریں دیبلیپر اپنا لوئر انسٹرکٹ کرتا ہے آپ وہ آف پلان پروپٹی ایکشینج کر لیتے ہیں سو لیگلی آپ اس کے آنر ہو گئے ہیں آپ نے خالی ڈیباؤزر دے کہ خالی کوئی رزید نہیں لی ہے آپ نے اس کو پروپر لوگ کے تحت آپ نے اس کو پروپٹی ایکشینج کر دی ہے اس کے بعد ہم اس کی ایک بڑی افورڈبل انسٹورمنٹ بناتے ہیں ایوری منتھ آپ اس کی چھوٹی انسٹورمنٹ پے کرتے رہیں سال کے بعد پھر اس کا ایک چھوٹا سا پیمنٹ کا چرمک ہے وہ پے کریں پھر اسی طرح بلے سال آپ پے کرتے رہیں لیس اگزم لیس ایک تین سال میں پروپٹی ڈیویلپ ہو گئی ہے اور آپ نے انلی سیونٹی پرسنٹ اس کا پے کی ہے یا سکسٹی پرسنٹ پے کی ہے مطلب دیپینڈ ہے کہ کس ریجن میں ہم اس کو لانچ کر رہے ہیں کوشش ہم کر رہے ہیں کہ نو تھا فنگلین میں شروع کریں کیونکہ وہاں پروپٹی کی پرائسیز کام ہیں اور ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے یا ان لوگوں کو پوچینٹی دی جائے جو لوگ پروپٹی خریدنے کا سوچ بھی نہیں سکتے مزاو دیتا ہوں کیونکہ مو بیجیسٹ آپ کا بھی پروپٹی سے بیکراؤنڈ ہے میرا بھی ہے اگر کسی بندے کا ٹی فورٹ سی سی جن لگ گیا دو سال پہلے تو بینک اس کو کنسگلری نہیں کرتا لیکن اگر فر اینی ریزن وہ دو سال پہلے اس کو کوئی سی سی جن لگ گیا تو نازمی نہیں کہ دو سال میں اس کے سرکمسٹر سی نہیں ہے اب اس کے چینج ہوگی اس کے پاس بیٹر جواب آگئی ہے بزنس اپوچینٹیز آگئی ہیں وہ بزنس میں آگئے ہیں لیکن بینکس اور بلڈنگ سوائٹی اس کو کنسیڈر نہیں کرتے اور کئی لوگیں جو کیشن ہینڈ لوگوں کو مل رہا ہے ہمارے بہت ساری لوگ ہیں جن کو جو بلڈنگ طبقے سے ہیں جو جتنے بھی ہیں اب وہ اپنی انکم ڈیکلیر نہیں کر سکتے لیکن از ہم پاکستانی ہیں ہمیں پتا ہے کہ ہمارا گھر ہمارے لیے کتنا بڑے امپورٹنس ہے ہمارا پرائیڈ ہے کہ اگر ہم نے کوئی چیز لے لیے ہم اپنا جسم سے کپڑے بے دیں گے ہمارے بھی پریزرز نہیں لگے میک شور کریں گے کہ ہمارے بچوں کو ہماری فیملی کو ہمارا جو گھر ہے وہ سکیور اب ان ساری چیزوں کو کیونکہ ہمیں روز مر رہا ان چیزوں کو ہمارا ایکسپیئرنس ہوتا تھا اور دوسرا یہ تھا کہ مسلمان ہم ٹرائے کرتے ہیں کہ سود سے دور رہیں میرا اگلا سوال آپ سے نہیں ہونے جا جاتا کہ یہ ایک اپرچنیٹی تو ہے لیکن اکثر رسطہ کی اپرچنیٹی مارکٹ میں جب آتی ہیں تو لوگ اس پر بڑا ہائی قسم کا انٹرسٹ even سم بینکس جو ہیں وہ لوگوں کو کنسیدر کر لیتے ہیں جن کا پاس میں کچھ اور کچھ ایشو رہا ہو لیکن ان کے ساتھ انٹرسٹ ریٹ بہت ہائی قسم کا لگاتے ہیں تو آپ کا اس پروجیکٹ کے اوپر کیچ کیا ہے انٹرسٹ ریٹ کچھ ہوگا اس پر کچھ فکس اماؤنٹ ہوگی کوئی فیس ہوگی اس پر پہلی ہمارے ناظرین کو پھلی اس میں عزیر صاحب پہلے کوئی کیچ نہیں ہے جو مارکٹ پرائز ہے وہ ہی ہے دوسری چیز اس میں انٹرسٹ کوئی نہیں ہے اب انٹرسٹ کوئی نہیں ہے تو آدمی انویسٹ پیسے کیسے بنا رہے ہیں اب تھوڑا سا اس کو میں اس کو انویس کر لیتا ہوں تو دیکھنے والوں کے لیے بھی سمجھ آ جائے گی دیولپرز جو ہیں وہ اب اسی لینڈ بائی کرتے ہیں جس کے لینڈ پرمیشن کوئی نہیں ہے ان کی ویلیوز وہاں سے ایڈ ہوتی ہیں انہوں نے ایک ڈسٹریس سائٹ بائی کر لی کو بیلڈنگ بائی کر لی اب اس کے اندر وہ ویلیوز ایڈ کرتے ہیں جب اس کے اندر گریننگ ڈالتے ہیں تو اس کے اوٹمیٹکلی اس کی 30-40% اس کے ویلیو گیز ہو جاتے ہیں وہی ان کا جو پروفٹ مارجن ہے اس میں آتے ہیں دیولپرز جو بیسک ان کا جو فومولا ہے آپ وان تھرڈ بائی کرتے ہیں وان تھرڈ اپ کی فنڈنگ ہوتی ہے وان تھرڈ اپ کی پروفٹ ہوتی ہے اس میں وہ لوگ ہیں جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ وہ انٹریسٹ پر کام نہیں کرنا چاہتے ہیں دوسرا وہ اپنے بزنس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی سپورٹ بھی کرنا چاہتے ہیں جو پروپٹی لائیڈر پر سٹیپ آن کرنا چاہتے ہیں سپیشلی سو ان شورٹ ہی ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ انویسٹرز اس پروجیکٹ میں آپ کے ساتھ شرانکردار ہیں وہ لوگ نہ صرف بلکہ منافع تو کمائیں گی لیکن ساتھ ساتھ لوگوں کی ہلپ جو ہے تو اس میں یہ ہے کہ اس میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے کوئی انٹریسٹ کا کونسپٹ ہے ہی نہیں ہے اگزامپل ہے کہ آج ڈیویلپ کر رہے ہیں تو اس کی ڈیویلپنٹ کا جو ابھی اسی جو اس کی پرائیسز ہوتی ہیں ان کا جو پرائیسل بنتا ہے وہ ڈیویلپنٹ کپلیٹ ہونے کے بعد کی پرائیس ہوتی ہے تو لیس سے کہ پروجیکٹ ہے ترڈی سکس منت کا تو آج انہوں نے اس کی پروجیکٹ کر دیا ہے کہ ترڈی سکس منت میں آج ڈیویلپنٹ کی پرائیس لیس سے دو لاکھ پرائیس تو وہ ریلیٹیوی آپ کو بتا ہے مارکٹ ریسرچ اتنی سٹرونگ ہوتی ہے کہ آپ اس کے پانچ دس پرائیس اب وہ دو لاکھ کی اس کی پرائیس ہوگی ہے تو آپ نے وہ دو لاکھ کا ہی خرید لی ہے اب اس میں ڈیویٹی ہی ہے جو ایک بڑے انترسیب بات ہے کہ ایک آدمی اس نے تین پرسنٹ دے ایک اس کو ڈیپاؤزر ایکشینڈ کر دیا اب وہ منت کے اس کی ایک افورڈبل اب اس سے کلائنٹس جب ہم جب کوئی آتا ہے ہمارے پاس یہ آئے گا تو ہم اس کی پوری فائننشل بیکراؤنڈ ٹیکنگ ہے کہ کیا وہ اپنے آپ کو کسی فائننشل سٹرین میں تو نہیں ڈال رہا ہے آپ میں کچھ نہ کوئی چیشیو رہا ہو لیکن ان کے ساتھ وہ انٹرس ریٹ بہت ہائی قسم کا لگاتے ہیں تو آپ کا اس پروجیکٹ کے اوپر کچھ کیا ہے انٹرسٹ ریٹ کچھ ہوگا اس پہ کچھ فکس اماؤنٹ ہوگی کوئی فیس ہوگی یا ایسا کچھ ہوگا اس پہ پہلے ہمارے ناظرین کو ٹھیک کچھ نہیں اس میں عزیر صاحب پہلے بات ہے کوئی کچھ نہیں ہے جو مارکٹ پرائس ہے وہ ہی ہے دوسری چیز اس میں انٹرسٹ کوئی نہیں ہے اب انٹرسٹ کوئی نہیں ہے تو آدمی پیسے کیسے بنا رہے ہیں تھوڑا سا اس کو میں اس کو دیکھنے والوں کے لیے بھی سمجھ آ جائے گی دیویلپرز جو ہیں وہ اب اسی لینڈ بائی کرتے ہیں جس کی پلیننگ پرمیشن کوئی نہیں ہے ان کی ویلیوز وہاں سے ایڈ ہوتی ہیں انہوں نے ایک ڈسٹریس سائٹ بائی کر لی کو بیلڈنگ بائی کر لی اب اس کے اندر وہ ویلیوز ایڈ کرتے ہیں جب اس کے اندر گلیننگ ڈالتے ہیں تو اس کے اوٹمیٹی ٹھرٹی پرسنٹ وہی ان کا جو پروفٹ مارجن ہے اس میں آتے ہیں دیویلپر کا نومل جو بیسک ان کا جو فو مولا ہے آپ وان تھرڈ بائی کرتے ہیں وان تھرڈ آپ کی فرننگ ہوتی ہے وان تھرڈ آپ کی پروفٹ ہوتی ہے اس میں وہ لوگ ہیں جو لائک مائنڈی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ وہ انٹریس پر کام نہیں کرنا چاہتے ہیں دوسرا وہ اپنے بزنس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی سپورٹ بھی کرنا چاہتے ہیں جو پوپٹی لیڈر پہ سٹپ آن کرنا چاہتے ہیں اور سپیشلی سو ان شورٹ یہ کہ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ انویسٹرز اس پروجیکٹ میں آپ کے ساتھ شراختدار ہیں وہ لوگ نہ صرف بلکہ منافع تو کمائیں گے لیکن ساتھ ساتھ وہ لوگوں کی ہلپ جائے وہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اس میں کوئی انفرسٹ نہیں ہے انفرسٹ فری ہے کوئی انفرسٹ کا کونسپٹ ہے ہی نہیں ہے اگزامپل ہے کہ آج ڈیویلپ کر رہے ہیں تو اس کی ڈیویلپنٹ کا جو اویسی جو اس کی پرائسز ہوتی ہیں ان کا جو پرائس ہے پریزل بنتا ہے وہ ڈیویلپنٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد کی پرائس ہوتی ہے تو لیسے کہ پروجیکٹ ہے تھرڈی سکس منت کا تو آج انہوں نے اس کی پروجیکٹ کر دیا کہ تھرڈی سکس منت میں آج ٹو بیٹرن کی پرائس لیسے دو لاکھ پاؤنگ ہے تو وہ ریلیٹیوی آپ کو بتا ہے مارکٹ ریسرچ اتنی سٹرونگ ہوتی ہے کہ اب اس کے پانچ دس سٹرونگ ہوتی ہے اب وہ دو لاکھ کی اس کی پرائس ہو گئی ہے تو آپ نے وہ دو لاکھ پاہ خرید لی ہے اب اس میں بیوٹی یہ ہے جو ایک بڑے انتصار بات ہے کہ ایک آدمی ہے اس نے ٹین پرشنٹ دے کہ اس کو ڈیپاؤزٹ ایک شیڈ کر لیا اب وہ منت کی اس کی ایک افورڈبل اب اس سے کلائنٹس جب ہم جب کوئی آتا ہے ہمارے پاس یہ آئے گا تو ہم اس کی پوری فیننشل بیکراؤنڈ دیکھیں گے کہ کیا وہ اپنے آپ کو کسی فیننشل سٹرین میں تو نہیں ڈال رہا صرف اس لیے کہ میں اپنی پروپٹی بائی کروں اگر کسی کے پاس کوئی سورسز نہیں ہے تو پھر بھی ہم ان کی حل پر نکلی تیار ہیں کہ ہم ان کو کوئی ایسی پروپٹی دے دیں جو ان کی کرائیٹیری میں فٹ ہو جائے اب کرائیٹیریہ کیا ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی کرائیٹ ہسٹری کیسی ہے ہم یہ دیکھتے کہ فیننشل سٹیبلیٹی کیسی ہے کچھ سوف ایپلوئیڈ ہے ان کی جاب بزنس پیشل دو سال سے تین سال سے کیا وہ گروہ ہو رہی ہے یا لاؤس میں جا رہی ہے پہلے بات جو بھی انفرمیشن ہمیں بتائیں گے وہ ہمارے تک ہی رہے گی وہ کسی ڈیفرنٹ اطارے کے پاس نہیں جائے گی لوگ اس جیسے پریشانک ہمارے کیش کی ساری بزنس ہے اور ہم ایچے مارسی کو نہیں دکھائیں گے یا بینک کو نہیں دکھائیں گے اگر ہمارے لوگوں کا concept ایک بنا ہوا ہے کہ اگر آپ کیش کی بزنس کر رہے ہیں تو آپ اس کو ڈیکلیر نہیں کر سکتے حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو کیش پیسے ہیں یہ بینک آف انگلین کی پروپرٹی ہے تو آپ اس کو اپنی تیکس ریٹرل میں کیسی ریز ہے اگر آپ کی کیش ٹوٹل کیش بزنس ہے تو آپ اس کو ڈیکلیر کریں لیکن ہمارے لوگوں کے مائنسٹ بنا ہوا اور ان کو رائٹ ایڈوائز کبھی نہیں ہوئی ہے بلکل ایڈوائز ہم نے آپ کو تکلیف دی آج کیوارٹی کیلیر کریجرس میں آخری جو سوال ہے کہ آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنی ایکسپرٹیز کی بنیاد پر جو یہاں کی اب تھرڈ یا فورتھ جنریشن چال رہی ہے جو اس وقت ارلی ٹوئنٹیز میں لوگ ہیں یا لے ٹوئنٹیز میں جو ہمارے نوجوانے جو یونویسٹیز ختم کر کے آپ کاموں کی طرف جا رہے ہیں ان کو آپ ایز اپنی ایکسپرٹ کیا ایڈوائز دینا چاہیں گے کہ اگر ان کے پاس لیچسے وہ پیرنٹس کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کے بعد ان کو موو آٹ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن ان کے پاس فنڈز ہیں وہ کسی نہ کسی فارم میں پروپٹی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کس طرف جانا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے دیکھیں پروپٹی ایک ایسی چیز ہے کہ you'll never induce money in property جائے جیسے بھی ہو جائے مارکٹ اوپر نیچے ہو بھی جائے تو اب اس کو نہ بیچیں گے مارکٹ ریسٹریس میں آگئی ہے ہمارا پروپٹی اگر یوکے کا ٹرنڈ دیکھیں تو دوہزار آٹھ میں ہر دس پندرہ سال کے بعد پروپٹی میں اچھل آتی آتی ہے ابھی بھی ہم اس سیچوشن میں ابھی ہیں انٹرس ریٹ اوپر ہوا ہے اس دفعہ نہیں ہوا اس لئے کہ ڈیمان جانا پڑ گئی ہے اب لوگوں کا رجحان اس طرف زیادہ ہو گئے ہیں انفیکٹ کہ ہم لوگ سوچے کرتے تھے کیونکہ لنڈن سے باہر جتنے بھی ہیں میں بھی ریسنٹلی بیمینگم ملچسٹر کا ٹور کر کے ہوں وہاں پہ اتری ڈیمانڈ ہے کیا پروپٹی ایک ہفتہ لگاتے ہیں میں کیونکہ نورٹ سے ہوں تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ٹائم تک آپ لنڈن میں ڈیمانڈ ہائی ہوگا کرتی تھی اور نورٹ میں آپ کے پاس ایک اچھے تک پروپٹی خالی راہ کرتی تھی اب وہ لیوینگ کوسٹ کی وجہ سے کونسپ چینج ہو گیا ہے اس کے بعد ورکنگ فرم ہوم کا کونسپ بھی آگیا تو لوگ جو ہے وہ نورٹ کیوں کی چیپر ہیں تو بہت زیادہ لوگ یہاں سے مہمو ہو گئے اس وقت ادھر ڈیمانڈ زیادہ ہے اور یہاں پر ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہے تو بھائی کرنے میں میں سٹرونگی ایڈوائز کروں گا کہ جتنے بھی انسٹرز ہیں وہ جب ایڈیورسی سے گریٹیویٹ افترین کی جوب شروع ہوتی ہے تو آپ ایک سیف انویسمنٹ اور پروپٹی بھائی کریں جس حساب سے بھی دیکھتے ہیں ایک مہنگی گاری خریبنے سے کچھ خریبنے سے مہنگی گھڑی خریبنے سے اچھی سب سے انویسمنٹ جو ہے وہ پروپٹی ہے بہت شکری آپ کے حد کا آپ نے صدار شفقت صاحب کی مفید باتیں جو میں وہ سنی جو ان کا پروژیکٹ ہے اس سوالے سے بھی آپ نے انفرمیشن لی اور جنرلی ایک پروپٹی مارکٹ کو لے کے جو کچھ سوالات ہیں وہ بھی لیا آپ کے مزید کچھ سوالات ہوں تو آپ ہمارے سوشل میڈیا پر ہم تک پہنچات سکتے ہیں اور ہم یہ فورم کے سلسلے جو ہے اس کو جاری رکھیں گے اور مزید اس طرح کی انفرمیشن آپ تک لاتے رہیں گے بہت شکریہ